اسلامباد ہائی کورٹ میں پاکستانی سے شادی کرنے والی بھارتی خاتون عزمہ اور اس کے شوہر تاہر علی کی درخواستوں کی سمات ہوئی عدالت نے دونوں درخواستوں کو یک جا کرتے ہوئے 22 مئی کے لیے نوٹس چاری کر دیئے مسٹر جسٹس محسن اختر قیانی نے تاہر علی کی درخواست پر سمات کی بھارتیہ کمیشن کے فرسٹ سیکریٹی پیوش سنگھ بھی بغیر نوٹس کے عدالت میں پیش ہوئے تاہر نے اپنی اہلیہ عزمہ سے ملاقات کرانے کی استعداد کی عدالت نے استفسار کیا کہ کیا ہم بھارتیہ کمیشن کو خاتون سے ملاقات کرانے کی ڈریکشن دے سکتے ہیں تاہر علی کے وکیل فضل الہی ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ عدالت فیصلہ آنے تک عزمہ کو انڈیا جانے سے تو روک سکتی ہے عدالت نے موقف سننے کے بعد وزارت خارجہ وزارت داخلہ وزارت عزمہ اور بھارتیہ کمیشن کو نوٹسز چاری کر دیئے میڈیا سے گفتگو میں تاہر علی کے وکیل کا کہنا تھا کہ عزمہ نے خوشی سے نکاح کیا بھارت کی ہائی کمیشن نے دباؤ ڈال کر بیان تبدیل کروایا تاہر علی کہتا ہے کہ دس منٹ کے لیے اکیلے بٹھایا جائے تو عزمہ سارے الزامات واپس لے لے گی دوسری جانب عزمہ کے وکیل ملک شہ نواز نون کا کہنا تھا کہ جب نکاح کو ہی نہیں مانتے تو ملاقات کیوں کرائی جائے ضرورت محسوس ہوئی تو تنسیخ نکاح کا دعویٰ کیا جائے گا